موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز علبہ اسلامیات لازمی انٹر پارٹ ون میں آج ہمارا چپٹ ٹو میں ٹوپک ہے حج کا فلسفہ اور اس کے انفرادی اور اجتماعی فواہد یہ بھی ایک اہمدارین لانگ کوچن ہے اور بورڈ کے پیپر میں یہ کئی مرتبہ آیا ہے لیکن اس طرح جب یہ لانگ کوچن آتا ہے حج کا فلسفہ کیا ہے اس کے انفرادی اور اجتماعی فواہد لکھئے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس لانگ کوچن کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ہے حج کا فلسفہ دوسرا ہے حج کے انفرادی فواہد اور تسرا ہے حج کے اجتماعی فواہد تو ہم اسی طرح انہیرین کے ساتھ اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لکھیں گے حج کا فلسفہ جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں آپ حج کا معنی و مفہوم حج کی فرضیت و اہمیت آیت قرآنی سب سے بڑا فائدہ ترک حج کی وعید اور حج کی جامعیت یہ ہڈنگ دیں اور اس طرح اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے حج کا معنی و مفہوم یہاں پر دیکھیں کہ حج کا لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا اور حج کا اصلاحی مفہوم یہ ہے کہ حج اسلام کا پانچوان رکن ہے ماہِ ذلحج میں مکہ مغرمہ جا کر مخصوص دنوں میں مخصوص طریقوں سے عبادت کرنے کا نام حج ہے پھر اب حج کی فرضیت و اہمیت یہ ہڈنگ دیں اور یہاں بتائیں کہ حج اسلام کا پانچوان اہم ترین رکن ہے ہر صاحبِ استطاعت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور حج کی فرضیت کا منکر کافر ہے حج کی فرضیت و اہمیت مسلمہ ہے قرآن پاک کی آیات اور آحادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں پھر ہڈنگ دیں آیتِ قرآنی اور یہاں لکھیں کہ آیتِ مبارکہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَا إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ لوگ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اس کے راستے کے اخراجات کی استطاعت رکھتے ہوں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَانِيٌّ عَانِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی اس حکم سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو تمام جہان کے لوگوں کی کوئی پروان نہیں ہے مطلب یہ کہ حاج کا فائدہ بندوں کو ہی ہے یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے کوئی غرض وبستہ نہیں ہے یعنی کوئی حاج کرے یا نہ کرے رب تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں بڑھتا اسی طرح پھر یہ ہڈنگیں سب سے بڑا فائدہ حاج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے یہ سکھ حدیث پر میں آتا ہے یعنی جس نے اللہ کے لئے حاج کیا اور اس دوران گناہوں سے نافرمانیوں سے باز رہا یعنی فسق و فجور سے باز رہا تو وہ اس طرح لوٹ کر واپس آئے گا جیسے اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ ہوتا ہے اسی طرح حاج کرنے والا بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوا کر گھر لوٹتا ہے ترک حاج کی وعید یہ ہڈنگ دیں اور یعنی کہ کہ حاج کرنا اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے اور حاج نہ کرنا بہت بڑی بدوقتی ہے تو صاحب اس اعتاد ہونے کے باوجود جو لوگ حاج نہیں کرتے ان کے لئے حدیث پاک میں وعید آئی ہے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو کوئی ظاہری حاجت بھی نہ روکے اور اسے کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ روکے اور اسے کوئی شدید مرض بھی لا حق نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا چاہے عیسائی ہو کے مرے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ ہیں ترک حج کے اسباب ان کے علاوہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اپنا گھر بنا لیں یا سمجھتے ہیں کہ ابھی بچوں کے شادیاں کر لیں بڑی زماریان سر پریں یہ تمام کام کر لیں گے پھر حج پہ جائیں گے جب موقع ملے جب وسائل ہوں تو پہلی فرص میں اللہ کے حکم کی تعمیر کر لیں باقی یہ تمام دنیا بھی عمور خود بہت انشاءاللہ حج کی برکت سے یہ ہو ہی جائیں گے ایک اور ہڈنگ دیں حج کی جامعیت اور یہاں لکھیں کہ حج ایک جامع عبادت ہے اس میں کئی عبادات کی روپ آئی جاتی ہے مثلا حج کے دوران جب حج نماز کا وقت ہو تو نماز بڑھتا ہے تو یوں اسے قربِ الہی حاصل ہوتا ہے تو گیا حج کے سفر کے دوران نماز کا اہم ترین ذکن بھی عدا کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اسی ذرا حج کے دوران جب آدمی نفسانی خواہشات سے بجتا رہتا ہے اخلاقی برئیوں سے اجتناب کرتا ہے تو یوں روزے کی اسی کیفیت پائی جاتی ہے حج میں جو کہ آدمی بہت زرہ مال خلج کرتا ہے تو یہ زکاعت سے مشابہت رکھتا ہے حج کے سفر میں انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے تو جہاد کا رنگ جلگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حج ایک جامع عبادت ہے اس میں دیگر عبادت کی روح پائی جاتی ہے اسی طرح آپ نیچٹ ہیڈنگ دیں حج کے انفرادی فوائد ایک حج جب حج کرتا ہے اس کو ذاتی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر اس طرح کے فوائد لکھنے ہیں اگر آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل لکھیں تو زیادہ چی بات ہے پہلی ہیڈنگ میں یادِ الٰہی اور وہاں یہ لکھیں کہ حاج یادِ الٰہی کا اہم ترین ذریعہ ہے حاج قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لبائک اللہم لبائک ورد کرتا رہتا ہے یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو گویا حاج کے سفر میں قدم قدم پر حاجی کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے یا یادِ الٰہی کا یہ ذریعہ ہے حاج اسی طرح ایک اور ہڈنے قرب خداوندی اور یہاں لکھیں کہ حاج قرب خداوندی کا بھی وسیلہ ہے اس لیے کہ جب کوئی حاجی حاج پر جاتا ہے تو وہ فیزیکلی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے خانہِ کعبہ کے دور و دیوار کو چمتا ہے غضافِ کعبہ کے بوسے لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھار آ گیا ہوں اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہوں اور روحانی طور پر بھی اس کے درجے اس کے مرتبے بلند ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو گویا حاج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اگر یادنگ دیں گناہوں کی بخشش اور یہاں یہ لکھیں کہ حاج گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے حاج کرنے سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ مواف ہو جاتے ہیں حدیث فق میں آتا ہے جس نے اللہ کے لئے حاج کیا اور اس کے مناسق پورے ادا کیے اور لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھا تو اس کے تمام پشلے گناہ مواف کر دیے جائیں گے اسی طرح معاشرتی فوائد یہ حیڈنگ دیں اور وعنی کے حاج جب حاج کر کے واپس آتا ہے تو معاشرے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے حاج کی وجہ سے وہ معاشرے کی نظر میں معازز قرار پاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لوگ اس کے کول و فیل پر اعتماد کرتے ہیں تو یوں اسے بے شمار معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اخلاقی فوائد یہ بھی ہڈنگ دیں حاجی کے اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حاجی کرنے کے ساتھ انسان جھوڑ غیوچ چگلی وعدہ خلافی اور بد اہدی وغیرہ ان تمام چندوں سے بچیتا ہے اور اس طرح وہ نیک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشی کرتا ہے تو یوں سمجھئے کہ حاجی سے حاجی کا اخلاق و کردار بہتر ہو جاتا ہے ایک اور ہڈنے محول کی صلح اور یہاں لیکھیں کہ حاجی حاجی کر کے جب ایمان و تقویٰ کی دورت لے کر واپس لوڑتا ہے تو وہ اس کے محول کی صلح کا سبب بن جاتا ہے وہ واپس آ کر اپنے گھر والوں اپنے عزوکار اپنے محول لوگوں کو بھی نیکیوں کی تلقین کرتا ہے نماز کی تاقید کرتا ہے نیک آمال کی طرف راغب کرتا ہے تو یوں حاج انسان کے محول کی صلح کا بھی سبب بنتا ہے حاج کے اجتماعی فوائد اس میں آپ ان حاجی کے ساتھ ڈیٹیل لکھیں کہ حاج چونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے لہذا حاجی کے اجتماعی فوائد بھی مسلمہ ہیں سب سے پہلی حاجی دیں عظیم و شان اجتماع تو یہاں یہ لکھیں کہ حاجی کے موقع پر مسلمانوں کا عظیم و شان اجتماع ہوتا ہے اور یہ اسلام کی شان و شوقت کا آئینہ دار ہے علیہ علیہ نے مساوات کا عملی مظاہرہ مسلمان رنگ و نسل قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر جب ایک ہی طرح کا لباس یعنی احرام باندھے ہوئے ایک ہی کلمہ یعنی لب بیک اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پوکارتے چلے جاتے ہیں رب تعالیٰ کو تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کے فداکار سپائیوں کی فوج معلوم ہوتے ہیں اور یوں اتنا عالی امیر غریب شاہ و غضاء کے درمیان فرق مر جاتا ہے اور مساوات کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اگلی ہڈنگ دی اقتصادی فائدہ حاج کا اقتصادی فائدہ بھی ہے یعنی حاج کے موقع پر مسلمان اپنی ضرورت کے شیعہ خریدتے ہیں دیگر کئی مسلمان ان چیزوں کو بیچتے ہیں تو یوں حاجیوں کو خرید و فروغ کے ذریعے مالی یا معاشی یا تجارتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہڈنگ دی اسلام کی حقانیت اور یہاں لکھیں کہ حاج سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے دنیا والوں کو اس پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اتنی بڑی قصیت عداد میں مسلمان اس مقام پر جمع ہیں یہ حاجی کے موقع پر جن علاقوں میں مسلمان جاتے ہیں وہاں پر تو نہ ہریالی ہے نہ وہاں پر کوئی ہوتیلز ہے نہ وہاں پر کوئی ایسی رنگینیاں ہیں تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاجی حاضر ہوتے ہیں تو یوں غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ آخر اسلام سچا دین ہے تو یہ مسلمان اتنا بڑا خرچہ کر کے یہاں اللہ کی خوشنودی کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو گویا حاج سے اسلام کی حقانیت بھی سچائی بھی ثابت ہوتی ہے ایک اور ہیڈنگ دیں باہمی محبت و خوت یہاں لکھیں تعلقات بڑھاتے ہیں قائم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دمیان باہمی محبت اور خوت بڑھ جاتی ہے ایک اور ہڈنگ دیں اسلامی معاشرہ اور یعنی کہ جب حاجی حاج کر کے واپس آتے ہیں اپنے معاشرے کی اسلام کا سبب بنتے ہیں وہ اپنے محول کی اسلام کرتے ہیں اپنے گرد و پیش اسلامی آقام کو نافذ کرنے کی کوشی کرتے ہیں وہ اپنے اللہ کے اور اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں گویا نیک سیرت انسان بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت حق دیتے ہیں تو گویا حاج معاشرے کی اسلاق ابھی سبب بنتا ہے تو بارال جی یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا اس میں سے شورٹ قوچن بھی آتے مثلا ایک قوچن ہی آسکتا ہے کہ حاج کی فرضیت و اہمیت بیان کی دیئے ایک قوچن ہی آسکتا ہے کہ حاج کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے بلکہ بور کے پیبر میں یہ کئی بار قوچن آیا ہوا ہے پھر حاج کا یہ قوچن بھی کہ ترق حاج کی وعید کیا ہے اس کے لئے حاج کی جامعیت یہ بھی ایک شورٹ قوچن آتا ہے کہ حاج کی جامعیت پر نوٹ لکھیں اور اس کے علاوہ حاج کے انفرادی فوائد لکھیں اور حاج کے اعتماعی فوائد لکھیں یوں اگر یہ شورٹ قوچن آئے تو دو دو پوائن لے دیں کیونکہ یہ دو دو نمبر کا شورٹ قوچن ہوتا ہے تو شورٹ قوچن بھی اس میں سے ایسپیکٹیڈ لیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو حاج کی عظیم سعادت سے بہر آوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین اتحان میں عالی نمروں کے ساتھ کامیاب فرمائے آمین